منصور قرآنی آت کی اصل تعداد کتنی پانچ یہ ہے جو میں نے مختلف ویڈیوز میں ڈسکس کی ہے باقی وہ ایک عام بندے کی ضرورت نہیں ہے عام بندے کی ضرورت نصیحت ہے وہ کافی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہ پتہ ہو مثلا قرآن میں پہلے آیا تھا کہ جو عورت بدکاری کرے تو اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا یہاں تک کہ موت آجا یا اللہ تعالی اس کے لئے قرآن نکال دے اور بعد میں پھر وہ سزا آگئی سوکوڑوں کی تو سب کو پتا ہے کہ زانی کی سزا جو ہے وہ سوکوڑے ہیں اس طرح پہلے قرآن میں آیا تھا کہ ہر بندے پہ واجب ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے رشتداروں کے لئے وسیعت کریں پھر سورہ نصام میں اللہ تعالی نے وراثت کے حکام نازل کر دی آج کی ریڈ میں سب کو پتا ہے کہ وراثت کے حکام آتا ہے تو ایسی بات کوئی نہیں ہے گھر والوں کو کیسے سمجھائیں کہ وہ جلدی شادی کے لئے راضی ہو جائیں اے شادی ہو جائے گی نا پھر میں انہوں پوچھا گا دیکھیں شادی وہ نہیں کر رہے تو یقیناً کوئی پیچھے ریزن یہ پرچی تو آپ نے لکھی ہے یہ تو اب ان سے بھی پوچھا جائے کہ وہ کیوں نہیں کروا رہے تو سکتا ہے وہ بچارے ٹھیک ہی ہوں اپنی جگہ پہ یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے باقی صرف آپ نے ریکویسٹ کرنی ہی اسی طریقے سے پرچی لکھ دیں ان کو انشاءاللہ عبید میرا ایک دوست صحیح ہے اس کو دار اسلام میں لانے کے لئے پہلے اللہ کا تعرف کروائیں کوئی مسلمان ہے کوئی کرسچن ہے کوئی ہندو ہے کوئی بھی ہے پہلی بات جو آپ سٹارٹ کریں نا کریٹر سے کریں دین تو بات کی چیز ہے دین تو اللہ تعالیٰ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اپنے اس بندے سے جس نے خدا کو مان لی ہے جب تک خدا کو سیریس نہیں لے رہا آپ اس کے سامنے دین کی بات کیوں کریں گے اللہ کا تعرف کروائیں اور جب وہ اللہ کو سیریس لیں پھر اگلی باتیں اس کے سامنے دکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں شیعہ راوی کی حدیث قبول نہیں ہوتی کیونکہ کیا شیعہ سکھا نہیں ہوتے شیعہ کی قبول ہے وہ جو رافضی ہیں غالی ان کے بارے میں اعلی سنت کی ہاں پائے جاتا ہے شیعہ راویوں کا تو مسئلہ نہیں ہے شیعہ کیا حدیث ہیں بخاری مسلم کے اندر آپ کے حال میں قرآن پاک کا سب سے بیسٹ اردو ترجمہ کس نے کیا ہے مہدودی صاحب کہی ہے وہ اس لیے کہ وہ اردو زبان میں انہوں نے الفاظ کا چناؤ اتنا بہترین کیا ہے کہ وہ عربی کا سوز و گداس اس میں ٹرانسفر ہوتا ہے تفسیر بھی ان کی بیسٹ ہے سورہ کاف میں ٹائم ٹریولنگ اور ڈیمنشن اوپننگ سے لیٹے جو کچھ سکوالر ریفرنس دیتے ہیں ریفرنس تو کوئی نہیں دیتے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں بیان کرتے ہوئے کہ ہماری رائے ہے تو آپ کی مرضی آپ رائے لے لیں یہاں تو قرآن عدیس کی بات ہوتی ہے رائے کی بات نہیں ہوتی رائے ٹھیک بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی ہے ایسی روایات بھی ہیں کہ ایک وقت دوزم پھینکا جائے تو کئی سال بعد گرائی تک پہنچے ہاں یہ روایات موجود ہیں یہ تو ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا ہے اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ جرم آدم علیہ السلام نے کیا اور سزا ابن آدم کو ملی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی صدا ملی ہے اور ابن آدم کو جو صدا مل رہی ہے وہ اپنے باپ کے جرم کی نہیں مل رہی ہے اپنے جرموں کی مل رہی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا وہ تو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں باقی وہ تو اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ زمین میں انسان کو خلیفہ بنانا ہے اس کے لئے ذریعہ جو بھی بنا آلٹی میٹری زمین پہ ہی حضرت آدم علیہ السلام نے آنا تھا وہ پھل نہ بھی کھاتے پھر بھی انہوں نے زمین میں ہی آنا تھا وہ تو ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ دیا ادھر بیس آنا ایدھر ہی تھا حضرت عثمان کے دور میں جمعہ کی دوسری ازان کا آغاز ہوا کیا اس پر اجماع ہے عبداللہ بن عمر نے مخالفت کیوں کی عبداللہ بن عمر نے ٹھیک مخالفت کیا ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کا اپنا جواز کی حد تک معاملہ درست تھا باقی حضرت عثمان نے دوسری ازان دی تھی وہ مسجد میں تو نہیں تھی مسجد میں دوسری ازان کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہے یہ بالکل بیدت ہے حضرت عثمان نے بخاری میں آیا کہ بزار میں ازان شروع کروائی تھی کیونکہ آواز نہیں تھی مسجد کی وہاں جاتی سپیکر نہیں تھے مسجد میں ایک ہی ازان ہوتی تھی لہٰذا جو اہلے دیست ہیں یہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں کہ مسجد میں ایک ازان دیتے ہیں سپیکر سے آواز باہر جا رہی ہے بس جن میں دوسر آنے دینا یہ بالکل بیدت ہے کوئی ثابت نہیں ہے حضرت عثمان سے جب انسان کی موت ہو جاتی ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو قبر میں عذاب کس کو ہوتا ہے اس روح اور جسم کا رشتہ بھی ہے لیکن وہ ویسا رشتہ نہیں ہے جس میں وہ روح جسم میں داخل ہو جائے یہ اللہ اور اس کے بندے کے معاملات ہے اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے یا تو اس میں کوئی چیز نکلے نہ کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بندوباست کر لینا ہے کہ میں روح نو بچا لانگا جسم نو بچا لانگا چسک ہے عذاب دونوں کون ہے روح جہاں پہ بھی ہے ادھر وہ بھگتے گی جسم ہی دھر بھگتے گا لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اگر والد صاحب گالی گلوچ کرتے ہو تو پھر بھی ان کا اترام ضروری ہے جس سارے والد کرتے ہیں گالی گلوچ تو والدین کی خصوصاً باپ کی تو اولین ذمہ داریوں میں سے ہے تسی کیوں مظلوم بنے ہو سارے ہنجی کرتے ہیں اببہ نہیں مانتا سارے وہ لائف سٹوری میں بھی کہتے ہیں اببہ نہیں مان رہا اببہ کی تو من ہے اببہ بزدل اببہ معاشرے کو لئے ڈردہ ہے اببہ انہوں مولوی آ کے نا کبھی یہ نہیں کہتا کہ تیرا بچا نماز کیوں نہیں پڑتا ہے بچا رفاج دین شروع کر دیتا ہے اببہ انہوں مولوی سمجھانا ہے اببہ کیسے نمود خانے دکابل نہیں رہندا تو اببہ ہوتے ہیں بزدل اس لیے اببوں کے ساتھ یہ معاملات بھی جڑے ہیں گالی گروچ والے بھی دس چپ کر کے سن لیا کریں اگر باپ اپنی بی بی اور اولاد کو چھوڑ کر اپنی بہنوں کا کرتے ہیں اور بہنوں کے شور بھی زندہ ہیں باپ کے لیے کیا حکم ہے دین میں بھئی جنم میں جائے گا اگر وہ اپنی حقوق پورا نہیں کر رہا سیدھی سی بات ہے یہ حکوم ہے سنا دیئے جا کے اس کو سنا دیں بہاڑی بلکل بہاری مسلم حدیث ہے ہر شخص تم میں سے نگبان ہے ایک مرد اپنے بی بی اور بچوں کے اوپر نگبان ہے اگر اس نے صلوق نہیں کرے گا تو پکڑا جائے گا اللہ کے حضور آج کل کے حالات کے مطابق کسی ایجنٹ کو پیسے دیکھ کر دوسرے ممالک روزی کمانے کے لیے جانا جی قانونا جائیں تو بالکل جائز ہے کون منا کرتا ہے جائیں سبجی اور فروٹ میں مال بیج کر دینے کے اوپر چند پرسنٹ کمیشن حلال ہوگی یا رہی یہ کیوں چیزیں پوچھ رہے ہیں کمیشن آپ کس کو کہہ رہے ہیں کاروبار کی جو شکل ہے بہت ساری شکلیں حلال ہی ہوں گی جب تک اس میں کوئی جوے والا معاملہ نہ ہو سربسی زیرہ حلال ہی ہوں گی اب مجھے نہیں سمجھا رہی اس میں کونسی ایسی حرام والی چیز نظر آگی جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کمیشن لفظ اگر کوئی غلط ہے بھور چونکہ کوئی ایسا معاملہ آپ کو لگ رہا ہے جیسے سود لفظ جو ہے یہ بدنام ہو گیا حالانکہ سود کو نیگٹیو ورڈ نہیں تھا سود مند ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فائدے کو کہتے ہیں لیکن چونکہ سود اردو زبان میں وہ ربا کے اگینسٹ بولا جاتا ہے اس لیے وہ سور کی طرح بدنام ہو چکا ہے لفظ میں بینک میں برانچ منیجر ہوں مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی کیا لکھائی نیکی قبول نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے اسلامی بینک میں آپ جاب کریں آپ کو لگ رہا ہے اب تو اسلامی بینک بھی کافی زیادہ ہو گئے ہیں کہیں اور اپلائی کریں جب تک آپ کو نئی جاب نہیں ملتی اس کو کانٹینیو کریں اور شفٹ کریں بلکل باقی یہ جو کہنا کہ نیکی قبول نہیں ہوتی یہ الادہ بات ہے نیکی تو قبول ہوگی اپنی جگہ یہ برا یہ لگ رہے گی میں سبزی منڈی میں بطور منشی کام کرتا ہوں تیہ شدہ کمیشن کے علاوہ بھی بیوپاریوں کے بلوں میں سے پیسے کاٹنے کو کہتا ہے کیا یہ جائز ہے نہیں اب مجھے نہیں پتا اس وقت کس چیز کے وہ پیسے کاٹنے کی بات کرتے ہیں یہ تو اب اگر کلیر ہو تو پھر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے پیسے کاٹتے ہیں اگر ان کی کوئی آپس میں اگر یہ پیلنٹی والا معاملہ ڈال رہے ہیں وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں پیلنٹی ڈال رہے ہیں وہ کسی کو پیلنٹی اگر وہ ڈال رہے ہیں کسی کو کہ اس نے کسٹ لیٹ کر دی ہے تو وہ تو آپ پیسے نہیں کاٹ سکتے لیکن اگر کوئی جنون پیسے کاٹ رہا ہے جس طرح کوئی رسورسز آپ نے ان کو پروائیڈ کی ہیں سمان کے وقت آپ کا صرف ڈیسائیڈ یہ تھا کہ سمان آپ بیچ رہے ہیں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ آپ نے اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی کرنی ہے اور آپ ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں تو ظاہر ہے خرچہ تو وہ اس کو دینا پڑے گا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے شوہر کا اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھنا اس کے بارے میں دونوں حقام یہ ساتھ دیکھنے سے مراد کیا ہے صرف اگر ہے تو ٹھیک ہے اس کی سرزنش کریں رشتہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ برائی میں انوالو ہے تو بخاری میں موجود ہے نبیل اسلام کے زمانے میں بھی ہوا تھا تو اس نے طلاق دے دی تھی اگر فیزیکلی وہ اس ایکسٹریم روئیے میں انوالو ہے بارہ خلافہ علی حدیث میں خلافت سے مراد کیا ہے آپ حکومت لیتے ہیں جی اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھنے ہیں یہ جو امام مادی علیہ السلام کے پر میں نے ویڈیو ریکار کرائی ہے اس میں میں نے بارہ خلافہ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیفہ ہے بلکل ٹھیک ہے ان کو کونسی حکومت ملی ہے وہاں خلیفہ ان معنوں میں نہیں ہے لیکن جو نبیل اسلام نے خلافت کا ذکر کیا اس میں حکومت کے پارٹا بھی اسے کی ہے یہ دو مختلف علیہ چیز ہیں وہ تو ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے دنیا پہ اگر وہ انسانوں والا کام کرے تو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے ان کے بڑوں پر تنقیز ضروری ہے جی ضروری ہے اس لیے کہ وہ جو لوگ ہیں نا وہ آل ایڈی یہ کام کر رہے ہیں کاکے کوئی نہیں نہیں کیا بریلوی جو ہے وہ اشریتھانوی کو اکیمول امت مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ تو مریض الامت ہے تو آل ایڈی وہ کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے اپنے کی ادھر سے بھائی یہ ذہن میں رکھے گا جب تک بابے نہیں مرتے نا نیچے کسی کو سمجھ نہیں آنی یہ آپ بات سمجھ لیں یہ قرآن و سنت قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بابے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کان تار کے ہو وہ کہن گے یہ سلطان بہوت ہے عبدالقادر جنانی نو مشکل شاہ مندرے نے آپ ان کو آئید پڑھ رہے ہیں وہ آگے سے ان کا شیر پڑھ رہے ہیں تو بابے تو انہوں نے خود مارے آگے لاؤ کے پھینکے ہیں اگر یہ بابوں کو نہ مارے آگے پھینکتے ہیں کہتے ہیں نینی صاحب اور پیر گاڑے تو آڑے بابے نو اور بابے نو تاہب پی آئے کہ بابے تو سی ہے باندری سے پیر سڑتے رہے اور بچے گیڑی ہیں تمہارے فرقے کہ جب پاؤں جلیں ہیں تو تم نے بابے اپنے پاؤں کے نیچے لیا کہ یہ تو فلاں بزرک ہے کہ گئے ہیں فلاں بزرک لیا تو مردے تو آڑے پیران تھے بابے کھچڑے لیں تو اے تو آڑے تو آڑے بابے نو میڑا تتے تبھی ہوتے چڑھایا اس وقت تسی خود چڑھوایا اچھا کئی لوگ بڑے معصوم بن کے ہمیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھیں جی جنیر صاحب بزرگوں کوئی قصور نہیں ہے یہ پچھلے لوگ خراب ہو گیا تو آپ بزرگوں کو کچھ نہ کہا کریں اوہ بھئی ہم کم کہہ رہے ہیں بزرگوں کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا اور ٹھیک کیا تو آپ مجھے بتائیں میں انہوں کو کچھ نہ کہوں اچھا اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر تم غلامت قادیانی کو برا کیوں کہتے ہو وہ تو لاہوری گروپ ان کا کہتے ہیں اس نے تو دعوی نبوت ہی نہیں کیا وہ کہتے ہیں یہ جو قادیانی مرضی جن کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا احمدی انہوں نے اس پہ جھوٹ بند ہے جو ان کا لاہوری گروپ ہے وہ کہتے ہیں وہ مجدد تھا اس نے دعوی نبوت نہیں کیا تو پھر بریلوی جو بندی ہے احمد قادیانی کو برا کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ کہتے ہیں نا یہ جھوٹی سمائی ہیں دے رہے ہیں اس نے کام ڈالا ہے یہی کہتے ہیں نا اور یہاں تو سارے اون کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کو تو وہ تنقید اس لیے کی جاری ہوتی ہے کہ تنقید برائے اصلاح ہے اور یہ کوئی ہم نیا گام نہیں کر رہے یہ ذہن میں رکھے گا کوئی مجھے ہاں اگر ایسا ہو کہ مجھے کوئی بریلوی آ کے یہ سمجھائے کہ جی آپ ذرا ایل ادیسوں پہ ہاتھولا رکھیں ان کے چڑیے جتنے دل دکھ جاتے ہیں تھوڑا ہاتھولا رکھو یا کوئی ایل ادیس آ کے مجھے سمجھائے تو بات یہ ہے کہ یہ خود ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں ہمارے تو ہم نے وہ ساری تنقید ایک جگہ جمع کر دی ہم نے کوئی نئی چیز نہیں نکال لی اللہ کے فضل سے